خوطر گودیدہ نگمان رہی گروہ روپ شاہد سنگت گروہ خالصہ جی گج کے فتح بلاؤ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح وات ہماری کھری اڈینے وات ہماری کھری اڈینی پھنےوں تکھی بہت پہینے اس اوپر ہے مارک میرا سنسارد ہر منوک مسافر ہے جیون ایک سفر ہے ایک مجبوری دا پرطیق ہے کہ منوک کچھ لب بریا ہے زندگی دا نشاننا ہے کچھ لب بنا ایک الوکری لیکن جیون دا ادرش ہے کچھ لب بنا تے لب بھن لئی سفر ضروری اسے لئی دنیا دا ہر منوک مسافر مننے آگیا سمیں سمیں نال سفر دیاں اوکڑا نو پچھان پچھان ان دے اوپرالے تکیتے گئے کہ اینا مشکل تے اوکڑا پر سفر نو کسی طرح آسان کیتا جائے ایسیاں ترقیباں تنسوچیاں گئیاں پر سنسار نے سفر قدی روکے آنے سفر دے کچھ نجم نے کیونکہ سکھ دی زندگی جڑی ہے پنتک جیون اتحاس جڑ ہے اوکڑا اینی تک نال اینی لائن نال آپ پہ سبندت کیتا ہویا نہیں کہ واٹ ہماری کھری اڑی نہیں بلکہ گروہ امرداز صاحب جی نے تا اے دوں بھیس پشت نجم میں شامل کر دیتا کہ کہ لگئے چالا نرالی پگتاں کیری بکھ ممارگ چلنا اوکھے راہاں تے ترنا ویسے تاں مسافری ہندی ہی مشکلہ پر ہی اوڑوں جو کچھ راہ ہندے سن او بھی پگڑندیاں دے روک وچھ منک سفر اوڑوں بھی کردہ سی تے سمیں بدلن نال اج منک دے کارویت سکھان دے سارے سامان ہو گئے تاں کی سفر اس نے چھاڑ دیتا ہے بھی میں انہوں لوڑ نہیں رہی بلکہ جس نے تسی بہت امیر دیکھو گئے اوہ سفر دوجہ نالوں زیادہ کر رہا ہے صرف فرق انہیں کہ انہیں اپنے سفر دے سادن بدل لائے او سفر دیاں اوکڑا تو بچ گیا ہے انیکہ پریشانیاں دے حال اس نے ڈھونڈ لے ہے انہوں لوڑ سفر لے کچھیاں پک ڈھنڈیاں تے ننگے قدمی ٹھےڑے کھان دیاں رات دے اندھیرے وچ نہیں ترنا پہندا کیول انہیں سفر دا سادن بدلے ہے اور سفر چھڑیاں نہیں اگے نالوں زیادہ کرنے لگتے ہیں جن دے کل سادن سائیکل ہے پیدل ترندہ ہے اوہ دو چار میل سفر کردہ ہوئے گا جیڑا امیر آدمی ہے جن دے کل دولت ہے اوہ ہزارہ کو ہندہ سفر کر کے دنے ہور دیش بچ ہندہ ہے شم ہور کنٹری بچ ہندہ ہے سادن بدل لائنے لیکن سفر نہیں چھڑیا اے تو ثابت ہندہ ہے کہ منکز دی زندگی سفر نال جڑی ہوئی ہے سفر نال جڑی ہوئی ہے جیو جیو سادن پیدا کرنے نہیں تے سفر دیاں مشکلات تانو سمجھنا ہے تے ہوتیوں اسی سفر مسافر بننا ہے میں کرز کراں دنیا دا ہر مانک سفر مسافر نہیں ہندہ حالانکہ مسافر ہر مانک ہے پر ہر مانک سفر مسافر نہیں کچھ گلہ سفر نہیں اس کمجھ لینی ہے ضروری نے پاند سادے ٹوکھے نہیں تے آتا پہیاں ہوئیاں نے سبح بڑیاں ہوئے سادے لی حکم بھی ہو گیا ہوئے کہ اوٹھے ٹکے نہ پناہنا چال نہ سکے اوپر کیڑی جس سکھید مارگ پہ اسی چلنا ہے لیکن دیکھنا ہے چلنا کمیں ہیں راہ اُلیک نے راہاں تا فیصلہ کرنا منزلہ نسچت کرنیاں اے اپنی تھامینے انہاں منزلہ تک پہنچنا انہاں راہاں بچوں گزرنا ایک وکھرا سبجیکٹ ہے جیڑے منک مسافریت نو نہیں جاندے او سفر مسافر نہیں ہندے تے اے او جے مسافر کئی وار دو چار دس قدم جہاں جیلن دی لمبی کہانی ویچھ دو چار دس دن تورکے سفر دیاں مشکلاتا نال ٹکراندے چہگدے نراش ہو کئی وار اداس ہو بیٹھ جاندے نی تے بیٹھے ہو مسافر جے رنے اوہ کدی منزل نہیں پا سکدے میں اسے لئے ارامب بچ ایک گل کہی ہے کہ سفر جیون دی روانگی ہے سمجھ لو جس دن منکھ نے سفر چار دیتا اس دن جیون دی روانگی روک گئے اسے لئے میں ایک اگزامپل دیتی سی کہ امیر ہونے نال جدوں اس منکھ انہوں دولت دی ضرورت نہ ہووے کہاں بیٹھے ہیں انہوں سب کچھ مہیا ہوندہ ہوئے کہ وہ سفر چھاڑ دن دے چھاڑ دا نہیں سادن بدل دن دے انجھ کوئی سادن آ جان دیں گے لیکن سفر تیاد دا نہیں کیونکہ جیون دی روانگی روک جائے گی جس دن اوہ سفر چھاڑ دیا ہے جیون بھی ایک روانگی سمجھنا اینی گالنو ہے کہ سفر مسافر کی میں ہوندہ ہے منزلہ کی میں مل دیا ہے مسافرنو ایک گالدہ پتہ ہوئے کہ جی میں جدوں میں ترنے اگے ودنے اگے ودن تو اڑ بھی اڑ نہیں انیشہ جس نے کچھے رہا تے ترنے جنہ دی وات ہماری کھری اڑی نہیں ہونی ہے جنہ نے وکھم مارک چلنا ہے جنہ نے کچھیاں پک دنڈیاں تے چلنا ہے جنہ نے راہ آپ ازاد کرنے میں بنیاں بنائیاں پکیاں سرکاں تے چلنا بہت آسان ہوندے جنہ نے منزلہ آپ پنیاں موسیقی